خدا کی قسم وہ ایسے صحابہ کرام تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنادہ پڑھانے کے لئے تشریف لے آئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ مرنے والا کون ہے ایک صحابی کہنے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاہ ابن فلاہ ہے امام الانبیاء پیچھے ہٹ گئے فرما میں محمد جنادہ نہیں پڑھاتا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنادہ کیوں نہیں پڑھا رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرما تمہیں اسے نہیں جانتے میں محمدی سے جانتا ہوں یہ میرے عثمان کو گالیاں دیتا ہے میرے عثمان کے خلاب قواسات کرتا ہے میرے عثمان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے میں محمد اپنے یاروں کے دشمن کا جنادہ پڑھانے کو تیار نہیں فرما ابو ذر غفاری قریب ہو جا قریب ہو گئے رحمت والا ہاتھ امام علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے سر پہ رکھ دیا ارے کوئی کہتا ہے میرے سر پر فلان بزرگ کا ہاتھ ہے میں فلان اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہوں فلان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میرے سر پر فلان بزرگ نے ہاتھ رکھا اس صحابی کا کیا کہنا جس کے سر پر فرکار کا رحمت والا ہاتھ مبارک ہو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کا سر پکڑ کر اپنے سینے مبارک پہ رکھ لیا پھر نبوت کی آنکھوں میں آنچوں آ گئے ارے نبی رونے لگ گئے مسلمانوں تمہارا بچہ روتا ہے میرا بچہ روتا ہے باپ چپ کر آتا ہے ماں چپ کر آتی ہے دادا نامنا چپ کر آتا ہے خدا کی قسم مکہ کا در عدیم جب ہی روتا تھا خدا خود چپ کر آتا تھا نبی رونے لگ گئے آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری سلاسوں دجالوں نہ قذابوں ہون ایسے تیسے لوگ آئیں گے جو نبوت کے جھوٹے دابدار ہوں گے وہ کہیں گے میں نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرما ابو ذر غفاری میری امت تو پیغام دے دا اور خدا کی قسم حضور کی ختم نبوت کی گواہی آسمان نے بھی دی پہاڑوں نے دی جنگل کے درندوں نے دی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ پہ کھڑے ہیں پہاڑ ہنے لگ گیا صحابہ اکرام ساتھ ہیں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زلزلہ آگیا فرمائے کہ نہیں یہ کیوں ہل رہا ہے امام الانبیاء نے فرمایا یہ خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے دوسرے پہاڑوں کو کہہ رہا ہے اوہ پہاڑوں تم پر پتھر ہیں مجھ پر پیغمبر ہیں اوہ پہاڑوں تم پر مکان ہے مجھ پہ نبی آخر زمان ہے مسجد نبی ہے مالک کئنات ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء مسجد نبی سے باہر جب تشریف لائے مجھ پہ نبی کے گیٹ پر اس وقت خجوروں کے درخت تھے آپ نے جب دیکھا کہ میرا جوتا جو ہے وہ غیب ہو گیا صحابہ کرام کے جوتے میں وہ باتیں ارز کر رہا ہوں شاید تم نے پہلے کبھی نہ سنی ہو سارے صحابہ کرام کے جوتے پڑے ہوئے میرے نہیں یہ میں حدیث سنا رہو کسی مولوی کی بات نہیں اگر کوئی مولوی بات کر دے تم ایسے پیشے پڑ جاتے ہو جیسے کس کی خدمت کرنا تو ماشاءاللہ بڑا عجر ہے جنت کے مالک بن جائیں گے اس لیے کہ مولوی کی غلطی تو برداشت نہیں جان بوچ کر ایسے سوالات کرتے ہیں میں نماز کے لیے آیا تو ایک ساتھی کہہ لگے کر سب شیطان کا قدر کتنا ہے میں کہا اللہ کے بندے میرا ماما لگتا ہے ارے خدا کے بندے جتنا تو اسے جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں کہنا کہ نہیں آپ آلی ہو پتہ ہونا چاہیے ہم بھی تو پھر مولوی ہیں اور میں نے کہا یار ایک دفعہ دیکھا تھا تیرے جتنا تھا اب جب ہی میں تجھے دیکھتا ہوں وہ مجھے یاد آجاتا ہے اوہ کاری صاحب ہم کسی کے کانے ہیں خدا کی قسم کوئی ہمیں تلاش کرتا ہے ارے کاری صاحب کے بعد جانا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہو کاری صاحب کہا جی مسجد میں ہے کہاں ہیں مدرسے میں ہے اور ہمیں کیا چاہیے کاری صاحب ہی لوگوں کی باتوں کو چھوڑو یہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے سخت سردی کا موسم تھا میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میرے نمازی میرے ساتھ آئے پوچھ لینا ایک نمازی گزرا کہنے لگا کاری صاحب آج تحجد کے وقت تو میرے باپ کی بخشش کی دعا کر ہی دی نہیں ہے میں نے کہا یار میرے باپ تو بیٹھ جا وہ بجارہ بیٹھ گیا میں نے کہا یہ بتا سردی کتنی ہے کہنے لگا وہ ہوتا ہے میں نے کہا تجھے معلوم ہے جیس نہیں آ رہی کہنے لگا پتا ہے میں نے کہا ایک سوال کا جواب تو دے تین چار بجے سخت سردی کے موسم میں میں اٹھوں تھنڈے پانی سے وضو میں کروں نفل میں پڑوں قرآن میں پڑوں بعد میں پتا چلے کہ تیرے باپ کی بخشش ہوگی میں باغلوں ارے میرا باپ خدا نخواستہ راستے میں بیٹھا ہوگو قیامت کے دن میرے جنے بارنی پکڑے گیا اٹھالیا ہاں سے چل دعا پڑا باپ بخشوہ اتنے سپارے پڑ دو یہ کر دو وہ کیوں کریں گالیا بھی ہم تم سے سنے یاد رکھنا ہم مولوی لوگوں کی شاید دعا اتنی لگتی جتنی بدعا لگتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مجلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظِ قرآن ہو عالم باعمل ہو ایک مرتبہ قبرستان سے بزر جائے چالیس دن تک کسی کو عذاب نہیں ہوتا تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے موسیقی موسیقی